قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ تذکرہ موجود نہیں ہے زمین اور آسمان کی کائنات کی تخلیق کا تذکرہ قرآن میں بارخواہ آیا ہے لیکن یہ کہیں آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا اور ویسے بھی زندگی اور موت کی تخلیق اور دنیا اور آسمان کی تخلیق کا مقصد کہ لوگوں کو بندگی اور عبادت کے لیے بنایا گیا کائنات کو ایک امتحان کا بنایا گیا ازمائش کے لیے بنایا گیا ہاں رسولوں کو نبیوں کو پیغمبروں کو اور پھر خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کو اس مقصد حیات اور اس مقصد تخلیق کا مقصد سمجھانے بتانے اور رہنمائی کرنے کے لیے بھیجا گیا سمجھانے کے لیے بھیجا